بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فی ٹو کا کریش کورس کرنے لگیں اور جس میں ہم پوری بک کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ آنے والے 30-40 منٹس میں دیکھیں گے ایکزام میں کیا آتا ہے اور اس بک میں کورس میں کیا کیا چیزیں تو سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر ون سے کیپلن کی میرے پاس بک ہے ریکارڈنگ ٹرانزیکشنز تو آپ کو پتا ہے سب سے پہلے اس نے اس چپٹر میں بزنس انٹیٹی کنسپط دیا ہوایا جو ف ا ون کا ہے بزنس انٹیٹی کنسپٹ کیا کہتا تھا کہ آنر اور بزنس دو سپرئٹ انٹیٹیز ہیں اسی لئے ہم کیا ریکارڈ کرتے ہیں جیسی آنر انویس کرتا ہے تو جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہے وہ کس نے ریکارڈ کرنی ہے وہ بزنس نے ریکارڈ کرنی ہے تو جیسی آنر انویس کرے گا تو ہم اسے کیا بزنس اسے کیا ریکارڈ کرتا ہے capital record کرتا ہے اور جب وہ withdraw کرے تو کیا record کرے گا ہم record نہیں کریں گے کون record کرے گا business record کرے گا business ہمیں appoint کر سکتا ہے یہ کام کرنے کے لیے یا کل آپ کو appoint کرے گا یہ کام کرنے کے لیے تو accounting کس نے کرنی ہے business نے کرنی ہے اور یہ concept کیا ہے separate entity concept ہے تو جب ہم accounting کرتے ہیں جب اگر آپ نے F1 پڑا تھا تو اس میں آپ نے چیزیں دیکھی تھی کہ definition کیا تھی کہ accounting ایک ایسا process ہے جس میں ہم identify کرتے ہیں classify کرتے ہیں record کرتے ہیں summarize کرتے ہیں financial data جب ہم summary بناتے ہیں تو ہمارے پاس دو main summaries ہوتی ہیں صرف دو نہیں ہوتی دو main summaries ہوتی ہیں جو آپ کے اس course کا part ہے وہ دو statements کون تھی ہیں statement of profit and loss and statement of financial position statement of financial position میں کیا ہوتا ہے کسی بھی business کی کسی خاص دن کے اوپر کیا چیز پتا چل رہی ہوتی ہے position پتا چل رہی ہوتی ہے جس کے elements کیا ہیں non-crunt assets, current assets, total assets format کس طرح آتا ہے non-crunt assets, current assets, total assets اور وہ کس کے equal ہوتے ہیں equity and liabilities کی یا capital plus liabilities کی ٹھیک ہے تو آپ جتنی بھی statement of financial position میں values ہوتی ہیں وہ یاد رکھو وہ کون سی values ہوتی ہیں وہ closing values ہوتی ہیں وہ کون سی values ہوتی ہیں closing values ہوتی ہیں اور profit and loss کیا ہوتا ہے جو کسی business کی performance بتا رہا ہوتا ہے جو گزرے ورے time کا ہوتا ہے اور جس کے کتنے elements ہوتے ہیں دو elements ہوتے ہیں income and expense ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہم accrual اور جب prepayment کی بات کریں گے تو یہ بات ابھی ہم آگے چل کے دوبارہ بھی کریں گے کہ کس طرح سے ہم لیجرز بناتے ہیں اور کس طرح کون سی value statement of financial position میں جاتی ہے اور کون سی value statement of profit and loss میں جاتی ہے پھر اس میں بات کی بھی ہے confidentiality کی confidentiality کیا ہوتی ہے اگر آپ نے ethics جب آپ پڑھیں گے audit میں یا fbt میں اس میں بھی آپ ایک یہ ہمارا ethical code بھی ہے جسے ہم نے جس کی compliance کرنی ہوتی ہے وہ کیا ہے confidentiality ہے confidentiality کیا ہوتی ہے کوئی بھی چیز جب ہم ایک business کو service دے رہے ہیں تو ہم وہاں سے جو بھی information لے رہے ہیں اسے اس کا ہم نے اس کی confidentiality کا خیال رکھنا ہے ہم نے وہ کسی کو disclose نہیں کرنی آپ نے اپنے personal advantage کے لیے یا اپنے سے related کسی کے بھی personal advantage کے لیے اسے use نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے inside or dealing اگلے ہمارے subjects آتے رہیں گے ہم انشاءاللہ یہ باتیں پڑھیں گے chapter 1 میں accounting question کے بارے میں بتایا accounting question کیا ہوتی ہے assets is equal to capital plus liabilities ہم اسی کو expand بھی کر سکتے ہیں assets is equal to capital plus profit minus drawings plus liabilities ٹھیک ہے اور ہم نے یہ اس طرح بھی پڑھی تھی opening capital plus cash introduce plus profit minus loss minus drawings is equal to closing capital but یاد رکھو ہم جب equation کی بات کرتے ہیں assets is equal to capital plus liabilities اسی پہ statement of financial position بھی بنائی جاتی ہے تو اب capital کون سا لیے جائے گا closing تو اس closing میں profit بھی add ہوا ہوا ہے اور profit کہاں سے آیا ہے income اور expense کو net کر کے آیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس capital میں income اور expense بھی شامل ہے net ہوئی بھی value آ رہی ہے loss بھی شامل ہے سمجھ رہے ہیں بات drawings بھی minus ہوئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور اسی concept کیوں پر کیا بنائی جاتی ہیں statement of financial position ٹھیک ہے آپ نے جس طرح ہم نے different test ہم نے test 1 میں بھی دیکھا تھا equation اس نے دیو ہی تھی اور آپ سے پوچھ رہا تھا بتاؤ capital introduce use کتنا ہے تو statement of financial position میں assets current assets non current assets یہ اب ہمیں دوبارہ discuss کرنے کی ضرورت نہیں ہے liabilities کیا ہوتی ہیں current liabilities non current liabilities کیا ہیں capital کیا ہے drawings کیا ہیں profit and loss کیا ہے لیجرز بنانا لیجرز کو بیلنس کرنا لیجرز کو بیلنس کیا جاتا ہے اور لیجر کو بیلنس کرنے کے بعد ہم کیا بناتے ہیں ٹرائل بیلنس بناتے ہیں اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے سیل ٹیکس کی سیل ٹیکس پہ ہم بات کر لیتے سیل ٹیکس یہ سیل ٹیکس کس نے پے کرنا ہے ہم نے پے کیا ہوا ہے جو ہم فیوچر میں کیا کر لیں گے ریسیو کر لیں ہمارے لیے وہ کیا ہے recoverable ہے تب وہ کیا بن جائے گا اور اگر ہم نے اپنے کسٹومر سے ٹیکس زیادہ ریسیو کیا ہوا ہے تو تب ہمارے ریٹن کیا ہوں گی نیٹ تو دیکھو جب سیل ہوں گی سیل ہمیشہ نیٹ ویلی ہوتی ہے تو ٹیکس بھی کریڈ ہوگا سیل کیا ہوں گی تو ٹیکس بھی کریڈ ہوگا ڈیابیٹ کیا ہوگا ریسیو بلز ریسیو ہمیشہ کیا ہوں گی گروس آماؤ ہوگی سیل ویلیو کون سی ہوگی نیٹ ویلی ہوگی ڈیابیٹ ہی کیا ہوگا سیل ٹیکس ہوگا اور کریڈ کیا ہوگا ریسی بلز پھر تیسری option کیا ہے جی پرچیز تو ڈیابیٹ پرچیز ڈیابیٹ پرچیز پرچیز بھی ہمیشہ کیا ہوں گی نیٹ ہوں گی پرچیز بھی بھی کیا ہوگا سیل ٹیکس بھی کیا ہوگا ڈیابیٹ ہوگا جب پرچیز ڈیابیٹ تو یاد رکھنے کے لیے پرچیز ڈیابیٹ تو ٹیکس ڈیابیٹ سیل سیل کریڈ تو ٹیکس کریڈ سیل ریٹرن ڈیابیٹ ٹیکس ڈیابیٹ کریڈ کیا ہو جائے گا پی پی کیا ہوگی کریڈٹ پرچیز ریٹرن کریڈٹ پرچیز ریٹرن اور ٹیکس بھی کیونکہ ریٹرن کریڈٹ ہے تو ٹیکس بھی کریڈٹ ہوگا اور ڈیابیٹ کیا ہو جائے گا پیبل تو یہ چار سیچویشنز آپ نے دیکھ لی پانچویں اگر ایک کسٹمر سے آپ نے بیلنس لینا تھا اور وہ بیلنس جو ہے وہ اریکاوریبل ہو گیا let's suppose میں نے سیلز کی 1200 کی ٹیکس تھا 300 تو میں نے کسٹمر سے کتنے پیسے لینے تھے اب وہ کسٹمر جو تھا وہ بھاگ گیا اریکاوریبل ہو گیا تو اب کیا انٹری ہوگی ڈیابیٹ اریکاوریبل ڈیابیٹ ایکسپینس کتنے سے بھائی آپ نے انکم بارہ سو بنائی ہے تو ایکسپینس آپ بارہ سو کیسے بنا سکتے ہیں آپ ایکسپینس کتنا بنائیں گے 1200 تو ڈیابیٹ اریکاوریبل ڈیٹ ایکسپینس بائی 1200 ڈیابیٹ سیل ٹیکس بائی 300 ڈیابیٹ ریشیویبلز 1500 تو دیکھو ہم نے یہاں پہ liability بنائی تھی sale tax تھی اب وہی liability ہماری کیا ہو جائے گی ختم ہم اپنا expense کتنا بنائیں گے جتنی ہم نے income بنائی تھی income یہاں پہ ہماری کتنی تھی 1200 اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ income بناؤں 1200 اور expense اس کے related 1500 کا بناؤں ایسا نہیں ہو سکتا تو اب دیکھو یہ ہم نے کتنی situations دیکھ لی 5 situations دیکھ لی sales کے وقت tax credit ہوتا ہے sales return کے وقت debit ہوتا ہے جب purchase ہو تو tax debit ہوگا اور purchase return ہو تو tax credit ہوگا اس کے علاوہ جب irrecoverable ہو جائے balance تو اس پہ بھی tax کیا ہوگا کیا ہوگا debit ہوگا ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس اب دوسری بات ہم سے پوچھتا ہے بتاؤ sale tax کا closing balance کیا ہے تو sale tax کا opening وہ بتا دے گا کہ opening liability تھی sales ہوئی ہیں purchases ہوئی ہیں sales return ہوئی ہیں purchase return ہوئی ہیں ہم نے اتنا cash pay کیا ہے taxation authority کو تو بتاؤ end پہ balance کیا ہوگا تو اگر ہم جب taxation authority کو pay کریں گے تو ہماری liability کیا ہوگی تو liability کا کم ہونا debit opening liability تھی credit جب ہم نے pay کیا liability کم ہوگئی debit sales ہوئی ہیں تو sales کے اوپر tax credit purchase ہوئی ہیں تو tax debit purchase return ہوئی ہیں تو tax credit sales return ہے تو tax debit تو اب ہم جو values ہمیں given ہوں گی ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے وہ values ہمارے پاس net of tax ہیں یا gross values ہیں اگر gross values ہوں گی تو divide کس سے کریں گے 100 plus tax rate سے standard rate کیا ہے tax کا 20% اگر normally examiner آپ کو 17.5% دے رہا ہے تو آپ اس کے مطابق کر لیں بھر standard rate آج کل کیا ہے 20% ہے ہم اسے sale tax بھی کہتے ہیں اسے ہم vat بھی کہتے ہیں value added tax بھی کہتے ہیں تو ایک آپ کا question ضرور اس topic سے آئے گا اور یہ topic آپ کا کونسا ہے fa1 کا ہی topic ہے ٹھیک ہے clear ہے sale tax کیسے find کریں گے gross value ہوگی تو کس سے divide کریں گے 100 plus tax rate سے اور اگر net value ہوگی تو کس سے divide کریں گے 100 سے sales ہوگی تو tax کی nature credit ہوگی purchase ہوگی debit ہوگی sales return ہوگی debit ہوگی purchase return ہوگی credit ہوگی irrecoverable debt ہوگا debit ہوگی اگر ہم نے pay کیا ہے debit opening liability ہے credit سب کو net کریں گے تو closing value ہمیں sale tax کی پتا چل جائے گی input کسے کہتے ہیں purchases کو اگر input کہہ دے تو ہمیں purchases اور purchases کے اوپر tax کیا ہوتا ہے debit ٹھیک ہے output کسے کہتے ہیں sales sales کے اوپر tax کیا ہوگا credit اس کے ساتھ ہی sale tax کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور چیز ہے وہ ہے discounts discounts بھی آپ کے کون سا topic ہے fa1 کا topic ہے اس کو بھی discuss کر لیتے ہیں discounts کتنی طرح کی ہوتے ہیں ہم نے پڑا تھا دو طرح کے ہیں ایک ہے trade discount اور ایک کون سا ہوتا ہے early settlement discount یا cash discount اب آپ کو examiner ضرور بتاتا ہے کہ customer will take advantage of the discount or will not take the advantage of the early settlement discount یہ آپ کو بتایا جائے گا questions کے اندر اگر ہم یہ expect کر رہے تھے کہ customer will take the advantage ہماری expectation کیا تھی will take advantage of the early settlement discount اور اس کے بعد کیا ہوا ہوگا دو باتیں ہیں کہ according to our expectation اس نے کام کیا یا اس نے ہماری expectation کے مطابق کام نہ کیا میں نے 200 جو book کی example میں اسی کو لیتا ہوں fa1 میں بھی اس نے یہ example دی تھی fa2 میں بھی وہ یہ example دے رہا ہے کہتا ہے 200 کی چیزیں میں نے بیچی ورڈز کتنے کی بیچی ہیں 200 کی بیچی ہیں اور 200 کی اوپر 3% discount ہے تو 3% discount means 6 میں نے کیا دیکھا کہ will take advantage customer will take advantage تو میں آج کیا entry کروں گا debit receivables by 194 credit revenue by 194 اور میری expectation کے مطابق کام ہوا تو آج میں کیا entry کروں گا debit cash 194 credit receivables 194 اور میری expectation کے مطابق کام نہیں ہوا میں نے جس دن میری کیا expectation تھی کہ customer will take advantage but میری expectation کے مطابق کام نہیں ہوا اور customer نے advantage نہیں لیا تو جب وہ advantage نہیں لے گا تو مجھے کتنا cash دے گا وہ cash مجھے پورا cash دے گا which is 200 but میں نے receivables کتنے record کی ہوئے تھے میں نے receivables 194 کے record کی ہوئے تھے میں credit کر دوں گا 194 سے اور credit ہو جائے گا revenue by 6 تو اب یہ آپ سے double entry پوچھ سکتا ہے کہ جس دن میں sale کی میری کیا expectation تھی کہ customer will take advantage of early settlement discount میری expectation کے مطابق اس نے اتنے دنوں کے اندر payment کر دی تو کیا double entry ہوگی debit cash credit receivables اور میری جو میں یہ سمجھ رہا تھا جو میری assumption تھی کہ وہ advantage لے گا اور اس نے نہیں لیا تو اب مجھے cash کتنا ملے گا مجھے cash 200 مل رہا ہے میں نے اپنا receivables 194 record کیے تھے تو میں credit کروں گا receivables کو 194 اور credit کیا کر دوں گا revenue کر دوں گا اس کے ساتھ دوسری بات کیا تھی کہ ہماری expectation تھی کہ customer will not take advantage ہم نے یہ کہا کہ وہ advantage نہیں لے گا اس کا مطلب جب وہ advantage نہیں لے گا تو ہم کیا record کریں گے debit receivables 200 credit revenue 200 اب یہاں پہ آگے دو situation ہے ہم کہہ رہے تھے نہیں لے گا advantage اس نے بھی نہیں لیا advantage تو اب وہ مجھے کتنے cash دے گا debit cash 200 credit receivables 200 200 اور میری expectation کے bullet اس نے کام کیا اس نے کیا کیا میں نے کہا کہ وہ advantage نہیں لے گا بات اس نے discount avail کر لیا within that period اس نے payment کر دی تو آج میں کیا entry کروں گا debit cash 194 کیونکہ اس نے تو advantage لے لیا credit receivables 200 اب debit کیا ہو جائے گا revenue by 6 تو یہ آپ سے double entry پوچھ سکتا ہے F1 میں تو لازم پوچھا کرتا تھا F2 میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ customer تھا آپ نے اس کو sale کی اتنے دنوں کا period تھا اور آپ یہ assume کر رہے تھے کہ وہ نہیں لے گا اور آج بتائیں جب لے لیا discount تو کیا double entry ہوگی کوئی بھی situation ہو سکتی ہے تو دیکھیں پہلے میں نے آپ بتایا کہ customer will take advantage یہ ہم entry کریں ہماری expectation کے مطابق ہوا تو یہ entry ہوگی ہماری expectation لے لیا تو یہ entry ہو تو یہ کس کی بات تھی discount کی یہ کون سے discounts ہیں settlement discount کہتے ہیں cash discount کہتے ہیں prompt discount کہتے ہیں early settlement discount کہتے ہیں ہم نے کہا تھا یہ آپ کو question میں بتائے گا trade discount کو ignore کرتے ہیں trade discount less کرنے کے بعد list price سے سب سے پہلے less کیا sale day book کیا ہوتی ہے purchase day book کیا ہوتی ہے sales return کیا ہوتی ہے purchase return کیا ہوتی ہے petty cash cash book وک اور journal کیا ہے پہلے بھی sale day book credit sales trial balance ہمیں پتا ہے کہ جب ہم double entries کرتے ہیں ledgers کو balance کرتے ہیں تو ہم balance کرنے کے بعد جو ہم پہلا trial balance بناتے ہوں initial trial balance بھی کہتے ہیں اور وہ دونوں کیا ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں تو ہم نے پڑھا تھا کہ دو طرح کی errors ہیں ایک وہ errors ہے جب trial error اور وہ error کون سے تھے ہم نے پڑھا complete omission no debit no credit has been recorded na debit record کیا na credit record کیا error of commission ایک acid کی جگہ دوسرا customer کی جگہ دوسرا customer expense کی جگہ دوسرا expense تو یہ کون سا error ہے error of commission پھر ہم نے پڑھا error of principle error of principle کیا تھا acid کی جگہ expense expense کی جگہ acid تو یہ کیا ہے principle asool کی غلطی کی but still trial balance balance ہے کیوں کیونکہ expense کی nature بھی debit ہے assets بھی debit ہوتے ہیں پھر ہم نے پڑھا error of original entry debit and credit with same value but the value is wrong پھر ہم نے پڑھا reversal of entries reversal of entries کیا ہوتا ہے wrong way wrong debit credit credit debit کر دیا ہم نے کہا جب بھی اس طرح مسئلہ ہو تو rectification ہمیشہ double amount سے ہوتی ہے پھر ہم نے پڑھا compensating error two different errors which cancel out each other effect تب بھی کیا ہوگا trial balance balance رہے گا تو جب trial balance balance رہے گا تو کوئی suspense نہیں بنے گا ٹھیک ہے اور جب trial balance balance نہیں رہتا تو weak side بھی suspense بنتا ہے اور suspense کب بنتا ہے جب debit اور credit equal نہ ہو اور debit اور credit کب equal نہیں ہوتے ہم نے پڑا تھا partial omission ہو single side entry ہو both entries are debit اور both are credit اس کے علاوہ debit and credit with different values اس کے علاوہ اگر آپ لیجر بنا رہے ہیں opening balance آپ لیجر میں لکھا آپ لیجر کا totaling ٹھیک نہیں کی which is missed casting error ہم نے کہا کہ ہم نے لیجر بنایا اور جو trial balance پہ value لکھی وہ غلط لکھ دی extracting error کر دیا تو یہ تمام errors وہ ہیں جس میں trial balance نہیں رہتا اور weak side پہ suspense بن جائے گا اور اگر تمام errors آپ کو پتا چل گئے اور آپ نے rectify کیا تو suspense بھی ختم ہو جائے گا آج کے test میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہم investigate کرتے errors کو اور تمام errors investigate ہو جاتے ہیں تو suspense ختم ہو جاتا ہے اور اسی لئے examiner آپ سے کبھی بھی یہ نہیں کہتا examiner کہتا ہے کہ ہم نے کچھ errors we have found some errors اس لئے نہیں کہتا کہ سارے errors کہہ دے تو suspense کا balance must zero ہوگا اس لئے وہ کہتا ہے کہ revealed some errors تو some errors کو جب ہم adjust کریں گے اور آپ سے کہتا ہے کہ جب ہم اسے correction کر لیں گے تو بتاؤ کیا balance آئے گا ہم کیا کریں گے ہم نے پڑھا تھا rectifying error جو ہمارا column ہے وہاں سے ہم دیکھیں گے opening suspense کا balance ہمیں given ہوگا ہم اسے rectify کریں closing balance بتا دیں گے اور اگر ہم سے کہتا what was the original balance تو پھر ہم wrong entry column دیکھیں گے اور جو debit یا credit جو weak side ہے وہاں suspense بنے گا اس کو دیکھ لیں تو error کے اوپر ہم نے separate بھی فا1 کے اندر بھی ویڈیو separate بھی چپٹر نمبر 4 introduction to final accounts final accounts کیا ہیں جب trial balance بن گیا تو trial balance یاد رکھو trial balance first step ہے while preparing finances statement trial balance finances statement بنانے کا پہلا step کیا ہے trial balance بنانے کے بعد ہمارے پاس profit and loss بنتا ہے statement of financial position بنتی ہے profit and loss پہلے بھی بھی statement of profit and loss statement of financial position کیا ہوتی ہے non current assets total assets capital and liabilities capital means closing capital closing capital کی question opening capital plus cash introduced plus profit minus drawing is equal to closing capital یہی باتیں کی ہے ٹھیک ہے جی تو ہمارا introduction to final accounts کے اندر statement of profit and loss ہے statement of financial position ہے جن بھی ایک ویڈیو میں ہم نے بنائے تھے کلاس میں بھی ہم نے پڑھے تھے اچھا users کون کون ہوتے یہ FFA میں ضرور وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ فلانا user کیا چیز دیکھے گا کون سے اب ہمارے پاس جو financial statements بنتی ہیں ان کے user کون کون ہیں government user ہے اس tax لینا لینڈر اس نے اس کے اوپر shareholders stakeholders stakeholders میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں شیر اولڈر نے different چیزوں کے لیے دیکھنا ہے government different دیکھ رہی ہے customer دیکھ رہا supplier دیکھ رہ ہے potential investors دیکھ رہی ہیں جن لوگوں نے shares خرید ہیں potential investors ہیں investors کون ہیں جن نے خرید ہر کوئی اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے government نے دیکھ ہے تو اس نے تیکس لینے کی نظر سے دیکھ رہا ہے customer نے دیکھ ہے کہ میرا supplier ہے کیا یہ financially ٹھیک ہے کیا مجھے سپلائز کرتا رہے گا آنے والے پیریئیٹ میں کیا نہیں کر سکے گا ہر stakeholder ہر stakeholder information ہوگی تب آپ کیا کریں گے decision making کریں گے control activity ہوگی decision اچھی ہوگے planning کریں گے یہ ساری چیزیں آپ management میں دیکھتے next move کرتے chapter 5 basic framework of accounting اس chapter کے اندر ہم نے accounting principles کی بات کی تھی principles کیا ہوتے ہیں conventions ہوتی ہیں practices ہوتی ہیں جو ہم use کرتے ہیں اس میں business entity concept ہے کہ business اور owner دو separate entities ہوتی ہیں اس میں duality concept ہے جو ہم بچپن سے پڑھتے آرہے ہیں every debit has a credit اور every credit has a debit ہر transaction کے کتنے effect ہیں دو effect ہیں پھر اس کے بعد historical cost ہے historical cost کیا کہتا ہے کہ جب آپ کو چیز جس کی omission یا miss statement decision maker decision change کر دے وہ amount value material ہوتی ہے یہ concept کیا ہے materiality concept ہے اب جتنا بڑا business ہوگا اس کی materiality level اتنا زیادہ ہوگا جتنا business کی volume کم ہوگا اتنا materiality level بھی کم ہوگا اب اس example کیا ہے دیکھیں اگر میرے پاس total 100 روپے تھا تو میرے 10 روپے material ہیں کیونکہ total میری wealth 10% ہے اگر میرے پاس 10 لاکھ روپے ہو اور اس میں کہوں 10 روپے میرے آگے پیچھے ہوئے تو یہ immaterial ہے کیونکہ 10 روپے میرے decision کو effect نہیں کرتے 100 روپے میں سے 10 روپے میرے decision کو effect کرتا تھا تو میرا 10 پرشنٹ تھا میری wealth کا تو اب 10 لاکھ میں 10 روپے تو 0.0 کچھ percent بنے گا 1 percent بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب 10 روپے ہے immaterial ہے اب دونوں صورتوں میں تھے تو 10 روپے but ایک میں وہ کیا بن گے material اور ایک میں بن گے immaterial بن گے پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی going concern کی going concern کیا تھا ہم نے کہا تھا ہمارا business foreseeable future چلتا رہے گا اسی لئے ہم کیا کہتے ہیں یہ current assets ہیں non current assets ہیں پہلے بھی میں آپ کو ایک بات جب business بند ہونے کی طرف جا رہا ہو تو کون سی basis پہ بنا جائے گا break up basis پہ normally جو ہے وہ کس پہ بنا جاتا ہے going concern پہ اور جب going concern پہ ہوتا ہے تب ہی ہم assets کو current اور non current کے اندر split کرتے ہیں پھر accrual concept accrual concept جس period کی جس period کی of question کی بات کہتا تھا کہ آپ کو future میں کوئی loss نظر آرہ ہے اس کو فورا ریکن آرہ ہے پھر اس کے بعد accounting standards میں ہم نے بات کی تھی IES اور IFRS کیا ہوتے ہیں ریگولیشن کیا ہوتی ہے IES کیا ہے سیٹ آف رول ہیں IFRS کیا ہیں principle based ہیں regulation جو ہماری regulation ہے جو bodies ہیں جو اس پورے profession کو regulate کر رہی ہیں اس پورے آپ کے اس course کے اندر IS1 presentation of financial statement جو ہم نے profit and loss کے format یا statement of financial position کی بات کی تو میں نہیں کہہ رہا وہ fundamental concepts policies estimate change ہو جائے تو یہ estimate ہمیں کون بتاتا ہے IS 8 change in estimate تو اگر let's suppose میں نے کہ میرا acid 5 سال چلے گا اور ایک سال بعد estimate change ہو گیا میں نے 100 روپے کہ ایک acid خریدا میں نے 5 سال چلے گا تو ایک سال بعد اس کی تک میرے جو depreciation charge کی تھی وہ 20 تھی میرے پاس scaring value 80 تھی اب remaining life چار سال رہتی تھی میرا estimate بدل گیا میں نے کہ نہیں یہ اب 2 سال چل سکتا ہے تو اب میں کیا کروں گا جو depreciation charge کر لی اس کو change نہیں کر سکتا اس scaring value کو نئے estimate کے مطابق نئے estimate دو سال اس کو میں کتنے پر divide کر دوں گا 2 year پر divide کر دوں گا اب آنے والی جو second year depreciation ہے وہ 40 ہوگی ٹھیک ہے یہ کیا ہے change estimate اسے ہم کیا کہتے ہیں prospective change کہ آنے والا period change ہوگا past change نہیں ہوگا اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ second year کی depreciation کیا ہوگی میں نے ایک asset خریدہ سا سال پہلے میرے پاس اس time estimate تھا 5 سال اب ایک سال بعد میرا estimate ہو چکا ہے کیا یہ total 3 سال چلے گا ایک سال گزر چکا ہے تو اب یہ جو 80 ہے یہ divide by 2 ہوگا اور دوسرے سال کی depreciation ہے وہ 40 ہوگی یہ کیا change in estimate estimates کی بات پتہ چل گئی policies ہم نے کہا تھا counting estimates بھی ہو گیا estimate بھی ہم کس value پہ ہم assets record کرتے ہیں net realizable value آپ پتہ ہے selling price less cost to sell NRV replacement cost اگر ہم ابھی ایک asset کو replace کریں تو کتنے میں ہوگا या अभी value है replacement cost है ठीक है तो fundamental qualities की बात कर ली relevance faithful और 4 enhancing qualities होती है enhancing qualities क्या क्या पड़ी थी हमने comparability verifiability timeliness and understandability अब वो आप से कहे बताओ understandability का क्या मतलब होता 4 option समझ आजे ये ना होके ये मुश्किल चीज़ है तो understandability का ये मतलब नहीं है कि मुश्किल है तो छोड़ दे ठीक relevance का मतलब क्या है timeliness का मतलब क्या है verifiability क्या होती है comparable क्या होता है ये हमने already पढ़ा हुआ है class में detail में फिर उसके बाद other consideration accounting policies में क्या होता है क्या conflict आ जाता है कुछ qualities में conflict आ जाता जिसना relevance and reliable कि आप से एक चीज relevant है बट source reliable नहीं source reliable है तो आप से चीज वो relevant नहीं फिर हमने कहा था neutral and prudence क्या होता है future के loss को अभी record कर ले और neutral कहता किसी की तरफ दारी ना करे नहीं neutral रहे पिर हमने कहा था उसान हुआ करता था FA2 मुश्किल है जब आप ये पास कर लेंगे तो ये आप के लिए relevant नहीं रहेगा बट क्या बन जाएगा understandable बन जाएगा तो कहता है इन दो qualities में अकसर conflict आ जाता है चीज़े जब understandable होती है तो वो relevant नहीं रहती जब relevant होती है तो understandable नहीं होती तो हमें कहता है balance approach रखनी चाहिए और इसी चैप्टर में आखर में revenue की बात कहता है revenue का IFRS 15 है जो कि 5 step की बात करता है कहता है identify the contract identify the separate performance obligation within the contract determine the transaction price allocate the transaction price to each performance indicator and number 5 is recognize revenue when or as performance obligation satisfied यह 5 step है यह है IFRS 15 के जो के आप detail में FFA और FR में पड़ेंगे बाट अभी इसमें उसने आपको जरा सा हिंट दिया है कि अगर आपने revenue ले लिया और अभी तक आपने वो चीज उसे deliver नहीं की तो debit cash credit deferred income liability होती है वो अभी आपकी क्या बनेगी liability बनेगी deferred income deferred income is बाद की income बाद की income means liability और जिस दिन वो बाद में चीजें लेने आएगा मैं कूंगा debit deferred income credit revenue उस दिन वो मेरी liability खतम हो जाएगी और एक्चॉल revenue बन जाएगा तो revenue record कर ले recognize revenue when or as performance obligation satisfied prepaid income या deferred income या की बात है दोनो liabilities है अब prepaid income भी कह सकते है deferred income भी कह सकते गबराने की बात नही है चेप्टर नमर 6 क्रंट और नॉन क्रंट की जिसका benefit within 12 months मिल जाए वो करंट है और non करंट जिसका benefit more than 12 months मिलता रहे वो हमारे लिए क्या है non करंट assets होते एक बात याद रखो इसमे वो आप से मुझे याद है कि इस साल की इस्टॉल्मेंट दे चुका है तो अब टोटल लोन वो 25 का नही है वो कितने का है 20 का है अब इस 20 को आप आप ने करंट और non करंट में split करना है अब तीन जो 20 20 को मैं split करूंगा कि कि इस इस करंट और non करंट में तो जो year end के बाद आने वाले एक साल के अंदर अंदर मैं लाइबिलिटी पे करनी है कौन सी है करंट जो इस के बाद पे करनी वो क्या है नॉन करंट ठीक है तो इस में नॉन करंट इस की बात करता है तो याद रखो इस रिजिस्टर आन पार्ट अफ डबल इंट्री यह हमारी अकॉंटिंग का पार्ट नहीं साथ आप मैच करेंगे ठीक है जी फिर नेक्स चेप्टर है चेप्टर 7 जो के नॉन क्रेंट असेट्स की बारे में बात करता है नॉन क्रेंट असेट्स क्या होते है नॉन क्रेंट यह यहाँ تو use کر کے آپ نے benefit لینا ہے administrative purpose کے لیے rental کے لیے جس طرح بھی آپ اسے use کر کے benefit لیں وہ کس میں آئیں گے non current asset property plan agreement میں یہ tangible assets ہیں انہیں depreciate کیا جائے گا depreciate کیا جائے گا اس کی کون سے method ہم نے دو بات کیا تھے state line method یا reducing balance method state line method کیا ہوتا ہے جس میں same depreciation in every year method کیا ہم نے لیا تھا cost less scrap value یا residual value divided by useful life یا cost less scrap value یا residual value into percentage اگر percentage دی جائے گی 10% کا مطلب 10 سال ہی ہوتا ہے 20% کا مطلب 5 سال ہے 2% کا مطلب 50 سال ہے اگر percentage ہے تب بھی ہم اسے useful life find کر کے بھی find کر سکتے ہیں تو state line میں کیا ہوتا ہے same depreciation in every year reducing balance میں کیا ہوتا ہے پہلے سال میں depreciation زیادہ ہوتی ہے جیسے جیسے سال گزرتے جاتے ہیں depreciation کم ہوتی جاتی ہے اگر وہ کہتا ہے 20% reducing balance ہے پہلے سال اگر 100 ہے تو دوسرے سال اس کا 80% تیسے سال اس value کا 80% ہر سال کی depreciation دوسرے سال سے 20% کم ہوگی یہ method کیا ہے reducing balance method ہے پھر ہم نے کہا تھا اس میں کیا ہوتا ہے دو طرح کی policies organization کی ہوتی ہے وہ کہتا ہے fully depreciation in the year of acquisition and none in the year of disposal ایک تو یہ policy ہے دوسری policy کیا ہے وہ کہتا ہے کہ pro-rata basis پہ monthly basis پہ اگر آپ نے پہلے 6 مہینے استعمال کیا ہے تو 6 مہینوں کی depreciation باقی پورے سالوں کی depreciation چارٹ کریں اور جس سال بیچ رہے ہیں جتنے مہینے استعمال کیا اتنے مہینوں کی depreciation find کریں تو اس میں بالکل simple بات ہے اگر آپ سے profit یا loss on disposal کی بات کرتا ہے تو آپ نے آرام سے کیا نکالنا ہے جب خریدا تھا آج کیا date ہے جس دن آپ disposal کر رہے ہیں اس دن کی carrying value نکالیں اس carrying value کو کس کے ساتھ compare کر لیں sale proceed کے ساتھ compare کر لیں تو آپ کو کیا پتا چل جائے گا profit یا loss پتا چل جائے گا اور اسی میں ہم نے کہا تھا part exchange allowance بھی ہوتا ہے part exchange allowance کیا ہوتا ہے sale proceed کی بجائے part exchange allowance ہوا جائے تو part exchange allowance سے بھی ہم اسے compare کر سکتے ہیں یہ یاد رکھو یہ must ہے examiner part exchange allowance آپ سب سے پوچھے گا جو آپ ادھر کلاس میں بیٹھے ہیں یا جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو part exchange allowance بھی ضرور پوچھا جاتا ہے اور اس کی double entry کیا ہوتی ہے debit non current asset credit disposal ٹھیک ہے تو جب ہمارے پاس part exchange allowance آ جائے تو ہم اس acid کی carrying value part exchange allowance کے ساتھ compare کریں گے تب ہمیں profit یا loss پتا چلے گا اور part exchange allowance یا تو وہ ہمیں given ہوگا یا ہم سے find کروالے گا کہتا ہے نیا acid 21000 کا تھا آپ نے 14000 پے کیا تو آپ کا کوئی مامے کا پتر نہیں تھا جو آپ کو 21 کی چیز 14 میں دے رہا ہے آپ نے جو کم پیسے دیئے ہیں کتنے کم پیسے دیئے ہیں 7000 کم دیئے ہیں وہ جو 7000 آپ نے کم دیئے ہیں وہ پرانے acid کی value لگائی گئی ہے اور وہ part exchange allowance کے لائے گا اب جو بھی carrying value تھی اس acid کی جو old acid dispose کیا ہے اس کی جو بھی value تھی وہ کس کے ساتھ compare کروگے 7000 کے ساتھ compare کروگے profit یا loss پتا چلے گا تو اس میں آپ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ gain یا loss on disposal آپ سے نہ پوچھے بار بار پوچھے گا اور بالکل simple بات ہے آپ کو depreciation find کرنی آنی چاہیے اگر آپ کو depreciation find کرنی آتی ہے تو آپ نے اتنے سالوں کی اس period کی depreciation find کرنی ہے cost سے less کرنی ہے تو کیا آ جائے گی carrying value carrying value کو sale proceed یا part exchange allowance سے compare کریں گے profit یا loss آ جائے گا اور cost کیا ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھو اس پہ بھی ضرور سوال پوچھا جاتا ہے cost کا مطلب ہوتا ہے purchase price plus delivery plus installation plus legal fee ہر وہ چیز جو working condition میں لانے کے لیے ضروری ہے وہ اس کی cost میں add ہوتی ہے کیا چیز add نہیں ہوتی insurance add نہیں ہوتی maintenance add نہیں ہوتی ہے repair نہیں ہوتا journal administrative overheads نہیں آتے باقی تمام چیزیں add ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم add کریں گے تو اس کے بعد ہم اس value کو کیا کریں گے expense بنائیں گے depreciation expense بن جائے گا depreciation کی کیا entry ہوتی ہے debit depreciation expense credit accumulated depreciation یہ cost ہمارے پاس کیا ہے debit ہے accumulated depreciation minus کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی carrying value which is debit ٹھیک ہے تو آپ سے کیا پوچھ سکتا ہے کہتا ہے after x year what is the carrying value ٹھیک ہے یا what is the depreciation expense in third year یا what is the profit or loss on disposal یا part exchange allowance کی double entry clear تو یہ ہمارا چپٹر تھا چپٹر نمبر 7 اب آ جائیں چپٹر نمبر 8 چپٹر نمبر 8 ہم نے بار بار discuss کی ہے control account control account ہم نے کہا تھا sale day book کا total value یا جتنی بھی day books total value کاؤں پہ جاتی ہیں control account میں جاتی ہیں اور وہاں سے انہی day books سے کیا بنائے جاتے ہیں individual legends بھی بنائے جاتے ہیں جو individual ledgers یا list of balance یا memorandum account ان دونوں کے balance control account کے balance آپس میں کیا ہوں گے میچ ہوں گے کیوں میچ ہوں گے کیوں میچ ہوں گے کیونکہ دونوں کا origin day book ہے اگر day book میں ایک چیز آپ نے نہیں لکھی تو دونوں کا balance same ہوگا بڑ دونوں غلط ہوں گے اور اگر آپ نے totaling غلط کریں گے تو کیا چیز effect ہوگی only control account ٹھیک ہے تو یہ ہم نے reconciliation پڑی ہے ہم نے بار بار receivable ledger control account payable ledger control account بنایا ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کو receivable یا payable ledger ابھی تک نہ آتا ہو ہم نے total کتنی double entries دیکھی تھی receivable ledger control account میں 9 double entries ہوتی ہیں debit side پہ کیا کچھ آتا ہے جو receivables کو بڑھاتا ہے credit sales ہم نے بات کی تھی dishonor check کی بات کی تھی ہم نے بات کی تھی refund کی بات کی تھی ہم نے interest charge on over due balance کی بات کی تھی credit side پہ پانچ چیزیں آتی ہیں cash receive sale return discount allowed irrecoverable and contra اور payable میں اسی طرح ہم نے بات کی تھی payable increase ہوتا ہے credit side پہ کب increase ہوتا ہے جب credit purchases ہو جب interest ہو یا refunds اور decrease چار وجہوں سے ہو سکتا ہے cash paid to supplier purchase return discount receive contra تو یہ ہم نے بار بار ledgers بنائے ہیں اور ابھی بھی اس میں سے آپ کو آج بھی آپ test discuss کر رہے تھے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ receivable ledger اور payable ledger کے آپ سے اس نے questions پوچھ لئے تھے ٹھیک ہے تو یہ reconciliation simple ہے ہم نے بار بار کی ہوئی ہے اس کے بعد chapter number 9 bank reconciliation statement bank reconciliation میں ہم نے دو چیزوں کی comparison کی بات کی تھی business کیا بناتا ہے cash book bank کیا بناتا bank statement ان دونوں کے balances کیا ہونے چاہیے same کیوں نہیں ہوتے دو ہی وجہ ہیں bank نے کچھ record کیا جو ہم نے record نہیں کیا تو ہم record کر لیں unrecorded items تو ہم cash book record items record کریں تو revise balance cash correct adjusted balance آ جائے گا اور bank statement میں کیا چیز نہیں record ہوئی timing difference ہے جو کہ ہم record کر چکے timing کی ہو جیسے bank state point record نہیں ہوا bank reconciliation یاد رکھو ہم کرتے ہیں bank نہیں کرتا ہم اس balance میں سے plus minus کر دیکھتے ہیں کیا یہ دونوں balances match ہو رہے ہیں اور اگر ہو رہے ہیں تو اس کا reconcile reconcile ہو گیا اور یہ must ہوں گے کیونکہ جب A اور B دونوں parties A کی بات کرتی ہیں تو دونوں agree ہو جاتی ہیں جو اس نے لکھا ہے دونوں نے ایک same چیز لکھی ہے تو agree ہو جائے اگر cash book debit balance positive credit award draft negative ہو گا تو credit balance تو negative ہو گا تو آپ سے bank statement balance پوچھ رہے تو اس کا مطلب آپ cash book balance given ہو گا ایسا ہو ہی نکالیں گے revise equal ہوتے ہیں اور ہم bank statement balance find کر لیں گے اور اگر ہم سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ وہ کون balance ہے جو ہم کھا پہ لکھیں گے cash book میں لکھیں گے financial position میں لکھیں گے تو وہ روائز balance ہوتا روائز balance کیسے آتا ہے دو وجہ cash book ہے تو اگر میرے سے پوچھے کہ بتاؤ کیا بتاؤ finances statements میں کیا آئے گا تو finances statement میں revise balance آتا ہے chapter number 10 accruals and prepayments بہت اسان topic آپ نے آج ہی test discuss ki اور آپ کو بہت اچھا لگتا ہے topic accruals and prepayments accrual and prepayment concept کیا کہتا ہے دیکھیں accrual and prepayment concept کہتا ہے جو period کی cost ہے اس period کو charge کرو اگر آپ نے زیادہ دے دیا جتنا extra دیا وہ پری پی 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 اس period سے آپ نے benefit تو لے لیا but payment نہیں کی تو کیا entry ہوگی debit expense credit liability accrued expense is your liability ٹھیک ہے تو ہم نے expense کی بات کی expense اگر prepaid ہوگا تو کیا کلائے گا acid اور اگر accrued ہوگا تو کیا کلائے گی liability liability اور acid اس کی double entry کیا ہوگی debit prepayment acid in statement of financial position اور credit expense in profit and loss اور ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی credit profit and loss ہو تو profit کیا ہوگا increase ہوگا اور profit increase ہوگا تو net assets increase ہوگے آج بھی ہم نے بات کی ہے test کے اندر اور accrued expense کی double entry کیا ہوگی debit expense accrued expense کا مطلب یہ ہے کہ اس period کا expense ہو چکا ہے ہم نے record نہیں کیا تو ہم اسے expense record کریں کیونکہ ہم نے pay نہیں کیا تو ساتھ liability بھی منا دیں تو credit کیا ہو جائے گی liability ہو جائے گی تو اب liability کہاں پہ record ہوگی statement of financial position میں اور expense پہ record ہوگا profit and loss میں تو اب یہاں profit کیا ہوگا decrease ہوگا profit کیا ہوگا decrease ہوگا prepaid expense increase your profit and accrued expense decrease your profits ٹھیک اور پھر ہم نے بات کی تھی expense کی expense کا ہمیں ledger بنانا پڑ سکتا ہے اگر opening acid کوئی بھی ledger opening acid closing acid opening liability closing liability آج بھی جس طرح ہم نے question کیا آج بھی question کیا کہ جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ opening liability تھی closing acid تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے opening liability closing liability opening acid closing the acid cash paid during the period cash paid تو یہ ہمارے پاس balancing figure profit and loss میں جائے اور یہ ان دو میں سے جو value ہو گی وہ کہاں پہ جائے گی statement of financial position میں جائے گی ہم نے start ہی جب ویڈیو کی تو ہم نے کہا تھا کہ closing value statement of financial position میں جاتی ہے cash pay during the period and this balancing figure کہاں پہ جائے گی result in profit and loss تو یہ expense related ہے اگر آپ اس کے علاوہ ایک کام کر سکتے ہیں questions attempt کرتے وقت کہ آپ سب سے پہلے year end لکھیں year start لکھیں اور آپ دیکھیں کہ اس 12 months کا جو expense ہے وہ profit and loss میں جانا پیومنٹ کی ہے next period تک ہے تو یہ پیومنٹ کا یہ جو months بنتے ہیں یہ profit and loss میں جائیں گے اگر آپ یہ دو چیزیں سمجھ گئے ہیں تو accruals prepayment میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بٹ آپ کو یہ بات بتاؤ نہیں چاہیے کہ payment کب ہو رہی ہے کب تک ہو رہا ہے وہ اس period کا expense سمجھ گئے ہیں بات تو اگر آپ کو یہ بات ہیں ایک یہ لیجر یہ دو ڈبل انٹریز اور یہ ایک line draw کرنی آتی ہے تو آپ expenses سے related یا accrual prepayment سے related آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں income کی income میں prepaid income جسے ہم advance income جسے ابھی میں نے ایک نیا لفظ آپ کو بتایا وہ کیا تھا deferred income وہ آپ کی کیا ہوتی ہے liability اور دوسری کون سی income ہوتی ہے accrued income وہ آپ کے لئے کیا ہوگا asset ہوگا تو اس کی کی entry ہوگی prepaid income کی بتائیں میں ابھی بتائیں آپ کو debit income credit liability in income ہم کم کر رہے ہیں reduce کر رہے ہیں اور اس income کو کیا کر رہے ہیں liability بنا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اگلے period کی income record کر چکے تھے تو ہم income کو کیا کر دیں گے debit کر دیں گے credit کیا کر دیں گے liability کر دیں گے اور accrued income کی entry کیا ہوتی ہے debit receivables credit sales تو یہ ہمارے accrued income ہے اب دیکھو income کام پہ record ہوتی ہے profit and loss میں liability کام record ہوتی ہے statement of financial position میں تو prepaid income ہمارے profit کو reduce کرتی ہے اور accrued income ہمارے profit کو increase کرتی ہے accrued income ہمارے profit کو کیا کرتی ہے increase کرتی ہے تو profit increase ہوگا تو net assets increase ہوں گے profit decrease ہوگا تو net assets decrease ہوں گے اب ایک اور چیز اس میں کیا ہے لیجر اگر income کا بنا لوں تو income کا لیجر وہ ہی بات ہے opening closing opening closing closing اب یہاں بھی کیا آئے گا opening acid acid کیا ہوتا ہے accrued opening accrued closing accrued opening prepaid کیونکہ liability ہوتی ہے closing prepaid اور جب income ہوتی ہے تو cash receive کرتے ہیں جب cash receive کرتے ہیں تو double entry کیا ہوگی debit cash credit income آجائے گی cash received آجائے گا اور یہاں بھی balance جو ہے profit and loss میں آئے گا اگر کسی سوال میں ہنٹ کیا ہے کہ لائن کب ڈرو کرنی اور لیجر کب بنانا ہے یہ مسئلہ آتا ہے اگر کسی بھی سوال میں پیمنٹ کی بات کر رہا اوپننگ کی بات نہ کر رہا تو آپ لیجر بے شک نہ بنائیں اگر وہ کسی سوال میں آج کے ٹیس میں بھی آپ دیکھیں میں نے کب کب لیجر بنایا جب اس نے کہ ایڈ سٹارٹ آف دا یر دس وز اکروڈ اور پری پیڈ تو اگر اس نے یہ بات نہیں کی تو ہم نے پیمنٹ تب سے تب ہوئی ہے ہم نے پیر ایڈ پیر ایڈ پی ہم نے ایس لائی بھی بتا لی تو بہت آسان سا ٹاپک ہے بہت مزے کا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور آپ لوگوں نے اس میں کافی پریکٹس کر لی ہے اب اس میں آپ کو issue نہیں ہے چپٹر پر موو کرتے ہیں چپٹر نمبر 11 irrecoverable debts and receivable allowances یہ چپٹر total چار انٹریز کی اوپر ہے جب bad debts ہو جائیں کسٹمر سے پیسے لینا اور وہ نہیں دے رہا تو وہ کیا ہے bad debts اور bad debts ہو جائیں تو وہ ہمارا کیا ہے expense اور expense کہاں پہ لکھا جاتا ہے profits and loss اور closing value کہاں پہ آئے گی financial position میں تو جو بھی اگر increase ہو رہی ہے تو expense آئے گا increase in allowance is your expense and expenses are debit اور اگر ہمارا allowance جو ہے وہ decrease ہو رہا ہے تو ہماری income آئے گی اب ان دونوں میں سے کوئی ایک بات آئے گی increase یا decrease تو ہم وہ اسی کے مطابق یہ جو value ہے اگر debit آرہی ہے تو expense credit آرہی ہے تو income یہ ہمارے profit and loss میں جائے گی ڈبل in ڈیس کی بات کریں debit irrecoverable debt expense credit receivables debit cash credit irrecoverable debt expense debit irrecoverable debt expense credit allowance debit allowance credit irrecoverable debt expense پھر اب اسی topic کو اگر statement of financial position میں دیکھیں تو financial position میں کیا لکھے جاتے ہیں gross receivables اور یہ gross receivables کان سے آتے ہیں یہ ابھی آپ پڑھ کیا receivable ledger control account اور اس میں سے کیا less ہو جاتا ہے closing allowance آپ دیکھو نا یہ receivable allowance آرہے ہیں یہ جو balance آرہا ہے یہ بھی کان سے آرہ ہے یہ بھی closing value ہے نا یہ بھی کون سی value ہے receivable ledger کی closing value ہے تو یہ بھی کون سا allowance ہے closing allowance ہے تو جب ہم closing allowance less کریں گے تو یہ net receivables ہیں اور net receivables ہمارے لئے کیا ہوتے ہیں current assets ہوتے تو ہم نے کہا تھا statement of financial position کے اندر all closing balances آتے ہیں تو یہ بھی closing یہ بھی closing تو ہمارے پاس net receivables آئیں گے اور یہ دونوں values کیا ہیں closing values ہیں اور ہم نے gross receivables سے closing allowance less کیے تو ہمارے پاس net receivables آگئے اور net receivables ہمارے پاس کیا ہیں current acids ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارا یہ chapter بلکل simple آپ سے پوچھے گا بتاؤ profit and loss میں کیا expense یا income جا رہی ہے یا closing value کیا جا رہی ہے اور allowance find اگر آپ کرنے ہو تو allowance کتنی طرح کے ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ایک specific اور ریکھتے ہیں journal تو ان دونوں کو جب آپ add کریں گے تو کیا بن جائے closing allowance closing کو کس سے compare کریں closing کہاں پہ لکھیں گے statement of movement اور movement کہاں پہ لکھیں گے تو اگر increase ہے expense decrease ہے income expense debit income credit تو کتنا آسان سی بات ہے یہ اگر آپ کو بات آتی ہے انشاءاللہ اچھا پھر اس کے بعد chapter ہے 12 closing inventory جو کہ آج ہم نے test میں بھی دیکھا closing inventory کا standard کون سا ہے is 2 is 2 ہے جو کہ ہمیں بتاتا inventory should be measured at law of cost اور nrv آج بھی جس سے ہم نے question میں دیکھا اس نے کہا تھا کچھ inventory تھی جو miss ہو گئی ہے تو اب اس کی cost بھی دی ہوئی ہے nrv بھی دی ہوئی ہے تو کہتا ہے بتاؤ کس پہ record کروگے تو ہم نے کس پہ record کیا ہے lore پہ اور اسی طرح اگر کہتا ہے total inventory میرے پاس 40,000 کی تھی اس میں سے ایک چیز damage ہو گئی ہے جس کی cost 5,000 ہے اب وہ کتنے کی sale ہوگی وہ sale ہوگی 45,000 کی جب آپ اس پہ 200 روپیہ expense کروگے تو اب اس کی nrv کتنی آ رہی ہے تو اب ہم کیا کریں اس میں سے 5 minus کر دیں اور 43 add کر دیں تو ہمارے پاس actual inventory آ جائے گی 39,700 سمجھائی بات کہتا ہے total inventory کتنی تھی 40,000 اس میں ایک item شامل تھا جو damage ہو گیا اب کتنے کا sale ہوگا جب آپ اس پہ کتنا expense کریں تو nrv کتنی آگئی ہم نے کتنا record کیا ہوا ہے 5,000 تو اب ہم کیا کریں گے total inventory میں سے 5 less کریں اور 43 add کریں گے یا ہماری inventory کتنے سے 700 سے ہم direct کتنا minus کر لیں اس میں 700 minus کر لیں تو ہمارے پاس صحیح value آ جائے گی سمجھ جاری یہ بات اگر وہ یہ کہتا کہ damage ہوگی ہے اب وہ بکے گی 5,500 کی جب 200 اس پہ expense کریں تو اب اس کا مطلب net ہمیں وہ کتنے میں بکے گی nrv کتنی 40,000 ہی رہے گی کیونکہ آپ نے اس میں ایک شامل ہے جس کی cost کتنی ہے 5,000 اور جو اب بکے کتنے پیسے آئیں گے 53 تو آپ نے کس پر ریکارڈ کی ہے لور بھی ریکارڈ کی ہے تو آپ چھیڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے پاس closing inventory کی value 40 40 سمجھ گئے بعد تو ایک تو یہ ضرور آپ سے پوچھا جاتا ہے پھر اس کے لاوہ آپ کو different products دے دیتا ہے product A B C ان کی cost بھی دے دیتا nrv آپ find کر لیتے nrv آپ بھی given ہوتی ہے تو کچھ items کو کچھ product کو آپ کریں گے cost پر کریں اور کچھ آپ نے FIFO پڑھا ہو ہے evco پڑھا ہو ہے prices بڑھ نہیں ہوں پھر کیا کریں گے profit کس میں زیادہ آتا ہے FIFO میں زیادہ آتا closing inventory prices بڑھ نہیں ہوں گی تو FIFO میں زیادہ آئے گا اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھا different methods use کرتے closing inventory بتانی ہوگی کہ FIFO میں بتاؤ closing inventory کیا ہوگی تو اس میں آج ہم نے بلکل simple سی بات کی تھی کہ ساری inventory کو add کریں جتنی sales یا minus کریں closing inventory آجائے recent price لیں اسے multiply کریں آپ closing inventory کی value بتا چل جائے آپ کو table بنانے کی ضرورت نہیں ہے opening inventory کی کی کیا ہوتی ہے debit inventory credit cost sales جتنی opening inventory زیادہ ہوگی اتنی cost زیادہ ہوگی اتنا profit کم ہوگا اور جتنی closing inventory زیادہ ہوگی اتنی cost کم ہوگی تو profit زیادہ ہوگا سمجھ گئے بات اس کے بعد chapter 13 جو بلکل simple ہے provenience and liabilities provenience میں ہم نے بات اور provenience بنانے کے لئے کتنی condition must تھی present obligation ہونا probable best estimate ہونا اگر ایک condition پوری نہیں ہوگی تو provenience نہیں بن سکتی تو اسے ہم کیا کہتے ہیں contingent liability اور contingent liability disclose ہوتی ہے provenience record ہوتی ہے contingent liability disclose ہوتی ہے provenience کی double entry کیا ہوتی debit expense credit provenience اور provenience کس value سے بنتی ہے best estimate ہم نے بات کی تھی 95% تک chances ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے certain liability ہوتی ہے 50 to 95 ہو تو وہ کیا ہوتا ہے probable ہوتا ہے provenience بنتی ہے اور اگر 50% تک ہوں 5 سے 50 تک تو possible ہوتا ہے possible ہوتا تو کونٹیجنٹ بنتی اور کونٹیجنٹ کو ڈسکلوز کرتے ہیں یا کونٹیجنٹ دوسری کب بنتی ہے ان تین میں سے کوئی ایک condition نہ ہو chances زیادہ ہوں best estimate نہ ہو تو جب best estimate نہیں ہوگا تو provenience نہیں بنا سکیں گے ٹھیک ہے بات سمجھا گئی تو closing provenience کہا پہ record اس میں ہم نے constructive obligation legal obligation obligation ہم نے دو باتیں کی تھی نا chapter 14 extended trial balance extended trial balance کیا ہے ہم نے کہا تھا کہ جب ہم initial trial balance بناتے ہیں اس کے بعد ہم کچھ adjustments مزید کر دیتے جو ابھی ہم پڑھ کے آئے provience depreciation accrual prepayment allowances ٹھیک ہے یہ تمام جو chapters ابھی ہم نے پڑھے جب ہم ان کو بھی adjust کر دیں گے اور اپنا ایک trial balance ہمارا extended trial balance بن جائے گا ہمارے اس trial balance کی length بڑھ جائے گی تو اسے ہم کیا کہیں extended trial balance ٹھیک ہے اور اکثر میں نے آپ کو کہا تھا اس میں کیا question پوچھتا ہے کہ statement of profit and loss میں debit زیادہ ہے credit کم ہے تو یہ کون سی situation ہے loss کی debit کیا ہوتا expense expense زیادہ ہے income کم ہے تو loss اسی طرح statement of financial position credit جو ہے وہ زیادہ ہے debit کم ہے تو یہ کیا ہے loss اور credit کم ہے statement of financial position میں debit زیادہ ہے تو یہ profit ہے اور profit and loss میں credit زیادہ ہے debit کم ہے تو یہ کیا ہے profit ٹھیک ہے تو یہ سوال ضرور پوچھے جاتے ہیں اور آپ سے پوچھتا کہ بتاؤ یہ چیز trial balance کے کون سی site پہ لکھی جائے closing inventory debit پہ لکھی جائے گی credit پہ لکھی جائے گی accumulated depreciation debit پہ لکھی جائے گی credit پہ لکھی جائے گی تو کون سی چیز کون سی site پہ لکھی جاتی ہے جس کی nature جو ہو وہ اس site پہ لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد chapter 15 chapter 15 میں sold trader accounts تو sold trader accounts کیا ہوتا ہے capital میں profit add ہو جاتا ہے ڈروائنس مائنس ہو جاتی ہیں باقی company accounts different ہیں جو کہ ہم FFA میں جو اس کے بعد paper آرہ ہے اس میں company accounts پڑھیں گے sold trader میں جتنا بھی owner invest کرتا ہے capital کہتے جو بھی profit ہو capital میں add ہو جائے گا اور drawings minus ہو جائیں گی تو یہ ہمارے sold trader accounts ہوتے ہیں باقی profit and loss کوئی business ہو partnership ہو وو sold trader ہو company ہو سب میں کیا بنایا جاتا ہے profit and loss اور وہ ایک ہی pattern بنایا جاتا ہے تو sold trader accounts کے بعد ہمارے پاس chapter number 16 ہے وہ partnership اور partnership ہم نے class میں کیا اور آپ کو بڑا پسند آیا کہ جب دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کے ایک کام کریں اسے سے ہم کیا کہتے ہیں partnership کہتے ہیں partnership میں partnership agreement ہوتا ہے جس میں ہر چیز ہم لکھتے ہیں کہ کیا profit sharing ہوگا ضروری نہیں ہوتا کہ جو زیادہ invest کر رہا اس کو زیادہ ملے گا جو بھی ہم agree کر لیں تو سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ partnership میں ہم کیا کرتے ہیں profit and loss بناتے ہیں اس profit and loss کو کیا کرتے ہیں apportion کرتے ہیں apportion کرنا کسے کہتے ہیں divide کرنے کو کس میں divide کرتے ہیں partners میں divide کرتے ہیں کیسے divide کرتے ہیں ہم نے کہا appropriation account بنائیں گے appropriation account میں سب سے پہلے salary پھر interest on capital پھر interest on drawing charge کریں total profits میں salary minus ہوگی interest on capital minus interest on drawings add ہوگا یہ real exam نے سوال پوچھا گیا کہ بتاؤ interest on drawing total profit میں add ہوگا یا less ہوگا salary تو less ہوتی ہے interest on capital تو less ہوتا ہے یہ add ہوگا ہاں ہر کسی کے اپنے share میں سے کیا ہوگا salary add ہو رہی ہے interest on capital add اور interest on drawing minus ہوگی total profit میں add ہو رہے تو باقی profit بچ جائے گا ہم profit ratio میں تقسیم کر دیں گے ہم نے کہا تھا total appropriation account balance ہم نے کیسے بنایا تھا current account ہم نے تین partners ہیں a b c opening balance ہم نے کہا current account کا کچھ بھی ہو سکتا debit بھی ہو سکتا credit بھی ہو سکتا اگر negative لکھا ہو تو debit side پہ لکھیں گے normal لکھا تو credit balance ہوگا جتنا بھی profit share آپ کے پاس آیا اور profit share کہا سے آیا appropriation account اگر loss ہوگا تو debit ہو رہا current account اور drawings ہوں گی تو drawings بھی current account debit ہو رہا drawings کی entry کیا ہوگی debit current account normal drawings کیا ہوتی ہیں debit drawings credit cash partnership کی جو drawing ہوں گی debit current account credit cash debit current account credit cash تو اب یہاں پہ closing balance آ جائے گا اس side پہ آئے گا تو اس کی nature کیا ہوگی credit ہوگی اور اگر اس side پہ balance آئے گا تو اس کی nature کیا ہوگی debit ہوگی تو ادھر آنے کا مطلب کیا ہے کہ جتنا اس honor کا share بنتا تھا اس سے زیادہ اس نے drawings کر لی ہے تو debit balance ہوگا otherwise normally credit balance ہوگا اور پھر تیسرا ہم نے لیجر پڑھا تھا وہ کون سا تھا جی capital capital کیا ہوتا ہے capital account کیا ہوتا ہے must credit balance ہوگا اس کا opening balance کیا ہوگا credit balance ہوگا یہ long term کیلئے ہوتا ہے اس میں زیادہ چھے چھاڑ نہیں کرتے ہاں اگر کوئی owner نہیں آتا ہے تو وہ cash introduce کرا اے گا capital میں آئے گا اور ہم نے کہا تھا cost of admission اسے pay کرنی پڑے جو بھی goodwill ہوگی اور جتنا percentage چار ہے وہ cost of admission اسے pay کرنی پڑے گا جو partner sacrifice کر رہا اگر جس ہم نے different examples میں بات کی کو بھی ملے گا goodwill کا 10% دوسرے کو بھی ملے گا اور جو 20% وہ pay کر رہا ہے وہ اس کے لئے کیا ہے cost of admission ہے ہم نے یہ questions بھی kit کے سارے کر ہوگا تو یہ balance آئے گا ٹھیک ہے جی clear partnership کی accounting clear ہے اس میں کیا چیز مزید add کیا ہوتی ہے اس میں profit and loss بنانے کے بعد یاد رکھو ایک اور بات میں یاد آگئی کہ جو partners ہیں ان کی salary expense نہیں ہوتی partnership expense نہیں ہوتی وہ کہا وہ کہاں سے دی جاتی ہے وہ profit سے دی جاتی ہے وہ appropriation account سے دی جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو last chapter ہے وہ کیا ہے incomplete records incomplete records کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں incomplete records میں ہم کیا دیکھتے ہیں missing figures کو دیکھتے to find out the missing figures ہم کیا دیکھتے incomplete record incomplete record میں ہم different ledgers بناتے ہیں جس طرح receivable ledger payable ledger جس طرح بھی income ledger expense ledger cash ledger کوئی بھی ledger بناتے ہیں تو اصل میں وہ data پورا نہیں تھا یہ جو examiner ہم سے سوال پوچھ رہے تو اسے کوئی چیز مسئلہ کر رہی رہی ہے کوئی مشکل different equations کو use کر سکتے assets equal to capital plus liabilities یا جس طرح ہم نے آج کل بات بھی کی تھی opening capital یا opening net assets plus capital introduce plus profit minus drawings is equal to closing تو اس equation کو use کر سکتے ہیں کوئی بھی equation کو use کرتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں missing figure کو find markup and margin تو markup اور margin کیا ہے ہم نے کہا تھا markup اور margin دونوں کس کو کہتے ہیں دونوں profit کو کہتے ہیں markup بھی کس کو کہتے ہیں profit کو کہتے ہیں اور margin بھی کس کہتے ہیں profit کو کہتے ہیں تو اب یہ profit کس پہ ہوتا ہے on sales profit into sales into hundred یہ markup اب یہ جو base value ہے this is hundred پرشنٹ یہاں پہ selling price کتنی ہوگی hundred اگر 20% margin ہے تو cost of sales کتنی ہوگی 80% اور یہاں پہ cost کی base لے رہے ہیں تو cost کتنی ہے hundred پرشنٹ تو selling price کتنی ہوگی 120% تو اگر مجھے selling price given ہے اور markup given ہے تو مجھے اس کا مطلب 120% value given ہے میں divide کروں گا multiply by hundred کروں گا تو کیا جائے cost of sales اور اب اس کی equation کیا ہوتی ہے opening plus purchases less closing is equal to اگر میرے پاس یہ بھی given ہو یہ بھی given ہو یہ نہ given ہو یہ find ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ ہمیں markup given ہے یا margin given ہے تو جو بھی given ہوگا اس کی basis پہ ہم کیا کریں گے missing figure find کر لیں گے وہ purchases ہو سکتی ہے اور purchases find کرنے کا کیا طریقہ ہے pay a letter control account بنائیں تب بھی ہم purchases find کر لیں گے ٹھیک ہے اگر دیکھیں اب یہاں پہ base کیا ہے profit کس پہ لے رہے ہیں sales کا 20% اور یہاں پہ کس پہ لے رہے ہیں cost پہ 20% تو کہاں پہ اگر ایک ہی scenario ہو اور آپ نے mark up اور margin نکال نہ ہو تو میں نے آپ بتایا تھا کہ کیا چیز زیادہ آئے گی mark up زیادہ ہوگا margin کم ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پورا course تھا 17 chapters ہیں اور اس میں سے آپ نے ابھی تک test دے دی ہیں اگلا ہمارا phase marks کا شروع ہو جائے گا انشاء اللہ